اسلام علیکم میرے پیارے ویورز ہم اید اسپیشل کے لیلے آج بنانے جا رہے ہیں چکم دککہ تندوری چکم دککہ اسٹینگ والا تو یہاں پہ میں نے فور لیک پیچ لے لیا ہے اور ان کو کرس لگائیں گے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اسپی کو یہاں پہ لگاتے ہیں بسم اللہ رحمان الرحیم یہ کٹ تھوڑا گہرا لگانا ہے یہاں پر ہڈی ہوتی ہے تاکہ اندر تک چلا جائے دوسرا کٹ اس پوٹنے پہ لگائیں گے پھر یہاں سے بھی ہم اسے لگائیں گے گہرا گھلائی میں کر دیں گے پورا اسی طرح اس کی بیک پہ بھی لگائیں گے یہاں پہ نمک لوں گی میں ون ٹی سپون کالی مرچی لیں گے ہاف ٹی سپون لال پیچوزی مرچی لیں گے ہاف ٹی سپون کو اچھے طرح مکس کر کے اسے لگا کے ٹونٹی مرچ کے لیے رکھ دیں گے کٹ پارٹس پہ فنگر کی مدد سے لگائیے مسالہ جو ہم نے نمک مرچ کالی مرچی لگایا ہے اچھی طرح سے ہم نے مل کی اسے اس کی کرٹس میں بھی اوپر بیک پہ فرن پہ دونوں سائٹس پہ لگایا ہے اب اسے ہم چونٹی فائف منٹس کے لیے ایک سٹینر لے کے رکھ دیں گے کہ جو پانی اس کا نکلنا ہے کہ وہ نکل جائے یہاں میں نے ایک ادد باؤل لیا ہے باؤل کے اوپر ململ کا کپڑا بچھا لیں ایک پاؤل دہی لیا ہے اس طرح دبا کے دہی کا سارا پانی نکال دیں گے اور پھر کپڑے سمیت ہی سے ہم اسی طرح کے ایک باؤل میں ڈال کے رکھا رہنے دیں گے جب تک ہمارا چکن مرینٹ ہو رہا ہے تو چلیے اسے مسالہ جو ہم نے تین مسالے لگایا تھے مک کالی مرچی اور پھر چلی پاوڈر 25 ملٹ ہو گئے ہیں دہی کا پانی نکال رہا ہے ابھی بھی باقی ہم مسالے اس میں ایٹ کرتے ہیں یہاں پہ ڈال دوں گی 1 تیبل سپون کالا نمک 1 تیبل سپون 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 یا آپ کم زیادہ رکھنا چاہے پیسا ہوا گئرہ مسالہ 1 تیبل سپون پیسا ہوا زیرہ 1 تیبل سپون دال چینی کا پاوڈر سینیمن پاوڈر 1 تی سپون پپری کا پاوڈر لیں گے 1 تیبل سپون 1 professor 1 gal 2 COLT 1 چینی 1Eng prem 1 وہاں ہم نے پہلے بھی لگایا ہے ون ٹی سپون لیں گے ہس پیس آئکا رکھ سکتے نماز سب کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے ایک ایک پارٹ میں اس کے لگے ایک ایک جگہ پر لگے اچھے طریقے سے لگانا ہے ہم نے جاری لیٹ ہو جائے گا بہت ہی امیزنگ بننے والا ہے یہ تکہ اید پر بنائی ہے اور مہمان آپ کی تعریف کیے بغیر اٹھیں گے نہیں دستر خان سے یہاں پہ ہم نے تقریباً ایک پاہ دہی لیا ہے اس کا اچھی طریقے سے پانی نکل گیا تو پھر ہم نے ڈالا ہے اب دہی کو بھی اچھے سے مکس کر کے اس پر لگائیں گے اچھے طریقے سے سائٹوں سے اپنے جس بھی پرتن میں آپ میرینیٹ کریں اس کو مسالے کو تار لیجئے اس طرح آپ فل نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اور ٹو آرز بھی تو چلیں اسے ہم ریسٹ کرتے دیتے ہیں یہاں میں نے دشکی میں پانی رکھا ہے ایک اسٹین رکھ دیا ہے جس میں یہ اسٹین ہوگا یہاں پہ دو عدد بٹر پیپر رکھتے ہیں چکن جس کو ہم نے مسالہ لگا کے رکھا تھا چکن کے ساتھ اسے رکھیں گے 25 میرک کے لیے ہم اسٹین پر رکھیں گے میڈین سے لو ہیٹ ہے یہاں پہ اسے چیک کر لیتے ہیں نائف کی بدل سے کتنا گل گیا ہے پورا گل چکا ہے یہ ماشاءاللہ سے ٹائم جو ہے پانچ منٹ اور رہ گئے ہم یہاں پہ وائٹ تل سپرنگ کرتے ہیں اس کی لکپ اور خوبصورتی زیادہ بڑھانے کے لئے ٹین منٹس تک یہ اور ہو جائے گا ہم اسے اتار لیں گے یہاں پہ چکن ٹک کا تندوری بلکل نہیں اچھے طریقے سے گل چکا ہے اچھے طریقے سے گل چکا ہے اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے کھل آلیں گے ملن بھی ہو گیا کھل بھی گیا اب اس کے بعد ہم یہاں پہ اس طرح سے اٹھائیں گے اچھے لکھ دینے کے لئے ٹین کے ساتھ مہلت کرنے کرتا ہے دکالنے کے بعد اس لئے ہم بلک پین میں کر رہے ہیں تو اس میں تھوڑی نمی اور کچھ پانی اگر ہو تو وہ اس میں ڈرائے ہو جائے گا اوپر سے ہم مکھل لگا دیں گے بہت ہی ہلکی ہاتھ سے لگائیے گا کہ اس کی کوڈنگ مکھا دیں گے آپ کے ساتھ پر ٹھر ملٹ کے بعد اس کا اینگل چینج کرنے کریں گے اچھے لے اچھے لکھ کریں اچھے لکھ پہ فلیم کو آف کریں گے اس کو کرتے ہیں ریشاہ یہاں پہ ایک ازد پیاس کا ٹکلا رکھا ہے ہم نے چھلکاز کا اور ایک کوئلہ رکھ دیا اور ڈائٹ والے لوگ بھی اپنا اس طرح ڈائٹ بنا کر ڈینر میں لنچ میں لے سکتے ہیں اس میں زیادہ آئیل کچھ بھی نہیں دیا اس میں مکھن میں ہم نے اسٹیم کیا ہے اگر نہ کرنا چاہے کوئی بات نہیں نہ مکھن ڈالیں بغیر مکھن کے اسٹیم کر لیں اسے تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ اور میری تمام اہل وطن کو سب کو ایک مبارک میری طرف سے ڈلی ایک مبارک کبول فرمائی ہے میرے بزرگوں کو میری بہنوں کو جو مجھے واش کرتی ہیں میری ویورز کو سب کو میرے بھائی جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں ایسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ